اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حماد علی بلاغر کورس کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز اچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بلاغر کے پرائیویسی پیجز کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں ان کے منیو کو جو پیجز ہیں منیو ہیں ان کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا آج کس ویڈیو میں ہم اس کی بلاغر کی بیسک سیٹنگ کو دیکھیں گے تو یہاں پر میں اپنی theme میں چل جاتا ہوں theme میں جانے کے بعد کہنا یہاں پر آپ کو دیکھاها رہوگا setting تو یہاں پر setting میں سیکٹنگ میں ہا جانا ہے تو بسک setting آپ نے اس طرح كرھے رہی ہے یہاں پر سر سے پہلے ہے ویلاغ کی title title آپ کا نام ہوں جیسے کہ اپنی website میں جوہاں ہوں میں آپ کو دیکھا رہتا ہوں تو mélہ نپسک Somethingめے اب آگیا یہاں پر اس کے بعد میں یاں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرے ٹائٹل دیا ہوا ہے ہمارا علی ٹی وی یہ میری ویب سائٹ کا نام ہے تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر ٹائٹل دے دینا اس کے بعد آئے گی ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے ڈسکرپشن میں آپ نے اپنے بلاغ سے متعلق کوئی انفرمیشن لکھ دینی ہے کہ آپ کا بلاغ اس چیز سے متعلق ہے تو میں نے یہاں پر ایک کچھ ڈسکرپشن لکھ ہوئی ہے آپ نے بھی ڈسکرپشن ضرور ایڈ کر دیا جس سے آپ کی ایسی او میں بہت فرق پڑتا ہے اس کے بعد ہے بلاغ لیگویج یہاں پر آپ نے بلاغ لیگویج کو انگلی سیکٹ کر دینا ہے جو بھی آپ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر انگلی سیکٹ کر رکھتا ہے تو اس کے بعد چاہے ہیں تاہے کا بھی آئیٹ کنٹنٹ تو اڈلٹ کنٹنٹ کو آپ نے اوف کر دینا ہے تو یہاں پر اڈلٹ کنٹنٹ کو بھی آف کر رکھا ہے اس کے بعد آگیا ہے فیو آئیکن فیو آئیکن کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے لیڈھکا ہو گئے میری ویب سائیڈ ہے تو اس میں آپ کو یہاں پر Mont puzzل کے لوگوں کی جگہ یہاں پر یہ میرا ویب سائیڈ کا لوگو دکھ رکھ رہا ہوگا تو یہ ہوتا ہے فیو آئیکن یہاں پر میں نے اس بلاغ پر بھی یہاں لیکن ہے یہاں پر جیسے آپ اس کی فیب آئیکن کی بٹن پر kulک کروگے یہاں پر ایک ویب سائیٹ میں yani ہے ویب سائیٹ گوگل پر آپ پر کلے جانا ہے ان کے آپ کو چرد کرنا ہےی فیب آئیکن جنریٹر اس ویب سائیٹ میں آپ جد dtر پر saw google پر والی بٹن پر کسی بھیمل پریشی جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں مثال کر دوسرے والی ایج اوپنڈ کر لیتا ہوں اس کے بارے یہاں سے دیکھیں یہ میں نے فیو آئیکن پہلے سے یہاں پر لگایا ہوئا ہے تو یہاں پر آپ نے کسی بھی ویب سائٹ پر چلے جانا ہے میرا انٹرنیٹ برسل ہویا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر چوز فائل پر کلک کرنا ہے کوئی بھی آپ یہاں پر سیلیکٹ کرو گے اور اس کے بعد یہاں پر کریئیٹ فیو آئیکن پر کلک کرتا ہوگے تو آپ کے پاس فیو آئیکن آ جائے گا اور آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے داؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی یہاں پر ایڈ کر دینا ہے یہاں سے آپ فیو آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر چوز فائل اس کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے تو آپ کا فیو آئیکن یہاں پر لگ جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے پرائیویسی پرائیویسی کو آپ نے یہاں پر اون رکھنا ہے اور اس کے بعد پبلشنگ اور کسٹم ڈوی اگر آپ نے کوئی ڈوی اکٹک کے تو یہاں پر آپ ایڈ کر سکتا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد ہی اسٹی پی اس کو بھی آپ نے اوٹ رکھنا ہے اس کے بعد پرمیشن آگی پرمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ پرمیشن میں آپ کسی دوسرے بندے کو ایڈمین بنانا چاہتے ہو آثر بنانا چاہتے ہو تو آپ پرمیشن میں یہ پرمیشن آپ کسی لوoline کو دے سکتے او اس کے بعد ہمارے پاس آگی پوچٹ پوچٹ کے اندر ہمارے پاس یہاں پر بنسائل آلین پوسٹ لکھا ہے شوڈابن مین پیج Merci میں ہمارا پاس سیون پوسٹیں شو ہو گی تو یہاں پر یہ دیکھیں جیسے میری یہاں پر میر پیج ہے یہی chosen تو یہاں پر چھے پوسٹیں شو ہو رہی ہے جیسے 제로ru آپ یہاں پر بڑھا بھی سکتے ہیں سیون بھی کر سکتے ہیں ڈیٹ،ٹ ٹین اس کو آپ نے ایسا ہی رہنے دینا ہے کمیٹس کو بھی آپ نے کچھ نہیں چھیڑنا اس کے بارے یہاں پر ایمیل آگی اس کو بھی آپ نے سب کچھ ایسا ہی رہنے دینا ہے اور اس کے بارے یہاں پر فارمیٹنگ ٹائم ڈون ٹائم ڈون میں آپ نے اپنا ٹائم ڈون سیلیکٹ کر لینا ہے میرا جیسے کہ پاکستان یہاں پر سیلیکٹ کیا ہو ہے آپ نے اپنے حساب سے یہاں پر ٹائم سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بارے یہاں پر ہمارے پر ڈیٹ ہیڈر فار میں اس کو آپ نے ایڈیٹی کرنے دینا ہے باقی آپ نے کچھ بھی نہیں چھیڑنا اس کے بعد میٹا ٹیگز میٹا ٹیگز کو آپ نے اون کر دینا ہے اگر آپ کو یہ آف ہوا تو اس کو آپ نے ضرور اون کرنا ہے اس کے بعد کراؤل اینڈ اینڈکسن تو یہ ہم جب گوگل اقصار کنسول کے بارے میں دیکھیں گے تو ہم ایک کراؤل اینڈ اینڈکسن کے اوپر مکمل ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہمارے گوگل ایڈسن سے اپروب ہے تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں ان کر سکتے ہیں تو موڈیٹیشن ہم اس وقت دیکھیں گے جب ہم گوگل ایڈسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہمارے پر منیج بلاغ یہاں پر آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں بلاغ کو یا پھر بیک اپ اس کا لے سکتے ہیں یا پھر آپ بلاغ کو ختم کر سکتے ہیں یعنی کہ ریموو کر سکتے ہیں اپنے بلاغ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں سائٹ میری کو آپ نے ایڈاسی رینے دینا ہے اس کے خاصگ وفیڈ dollars اوہ اس کو آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا آپ نے باہر تمام سیٹنگ آپ نے ایسی ہی رینے دینے اس کے بعد یدہ پرفائل یہاں پر میں ی Ojama کو اپن کرلیاتا ہوں یونجہ پرفائل کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر اس کو آپ نے اپنی پرفائل کو چسچی کہ سے سائٹ کر لینا ہے جیسے کہ میری اپنی تو پرفائل یہ وہ ہے دیکھیں بی فارس خریف ریکش ہوں کوئی بھی پوسٹ میں نے یہاں پر اوپن کی یہاں سے میری دکھیں اوپر آپ کو یہاں پر میری پروفائل دکھے گی بھائی حماد علی تو اس طرح سے یہ پکچر یہاں پر شو ہو رہی ہے اور یہ میری پروفائل یہاں کا ڈیٹ وغیرہ شو ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنی پروفائل یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہ کمٹ میں بھی میری پروفائل یہاں پر شو ہوگی تو یہ پروفائل آپ نے اپنی سیٹ کر لینی ہے نے تو یہاں سے آپ نے شیئیرؐ ماری پروفائل خلیپ کر لینے شو remind اگر آپ ایمل شو کرنا چاہتے ہیں تو شو کر سکتے ہیں اس کے بعد utor الیٹot آئی فالو تو اس کو بھی آپ نے نہیں چھیلنا اس کے بعد username آپ نے یہاں پر select کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو یہ آئی ڈی اس کے ساتھ لگا رہا چکھ گا سکتے ہیں اس کے حوال یہاں پر آپ اپنی کوئی پروفائل وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں پکچر جو آپ جیسے کہ میری پکچر یہاں پر شو ہو رہی ہے تو اسی طرح آپ کی بھی پکچریں یہاں پر شو ہوگی پروفائل کے ساتھ تو اس طرح سے آپ پکچر لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کوئی آڈیو کا کلیپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی آڈیو کی ایڈ کر سکتے یہاں پر آپ میل فیمل سیلیکٹ کر کے ہوم پیج اپنی ویگ سائٹ کے ہوم پیج کا یو آئرل یہاں سے کوپی کر کے یہاں پر ڈال دیں اور اس کے بعد یہاں پر اس کو اپنے ایسے چھوڑ دینا ہے باقی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیے تو آپ کے بارے ہیں تو آپ ایڈ کر دیں اس کے بعد یہاں پر سٹی ٹاؤن یہاں پر اپنے ایڈریس ہوگی رہا ہے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اور تو آپ نے اپنا انٹرسٹ انٹروڈکشن وغیرہ ہر سیل آپ نے اپنے اپنے حساب سے ایڈ کر دینا ہے وہ یہاں پر سیو کر دینا ہے تو آپ یہ پروفائل سیٹ ہو جائے گی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنے بلاؤگر کی جو بیسک سائٹنگ ہے وہ کر لینے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے بلاؤگر کے اندر پوسٹ کو کسی طرح سے دکھ سکتے ہیں پوسٹ بلاؤگر کے اندر بہت زیادہ امپورٹٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے آج کی ویڈیو میں بلاؤگر ہی بیسک سائٹنگ کو دیکھا تو نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہاوٹ وائٹ پوسٹ اور بلاؤگ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گے چینل کو سبسکرائب کیجئے گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ